اگر اس سائیکل کو آپ بریک نہیں کرتے تو پوری لائف آپ کی چک چک میں گزرے گی میں وقت بتا رہا ہوں آپ کی اولاد بھی غلامی کرے گی اس سائیکل سے اگر آپ نہیں نکلتے آپ کرتے کیا آپ کرتے کیا آپ اپنے ٹائم کو یوز کرتے ہو کس کام کے لیے ٹائم کو یوز کرتے ہو پیسہ جنریٹ کرنے کے لیے یعنی آپ سارا دن جاتے ہو جا کے کام کرتے ہو کام کر کے آپ پیسہ جنریٹ کرتے ہو اپنے ٹائم کے بدلے اور وہ جو پیسہ آتا ہے اس کو پھر آپ کیا کرتے ہو اس پیسے کو اپنی چیزیں بھائی کرتے ہو گر کی ضروریات اپنی خواہشات اپنے ریسٹورنٹ کے بال اپنی باقی چیزیں اس پیسے سے آپ فر اس چیزوں کو بھائی کرتے ہو اب جب آپ چیزیں بائی کرتے ہو تو چیزوں کو مزید چیزیں چاہیے ہوتی جیسے اسی لیے ہے بجلی کا بل آئے گا گاڑی لیے ہے پیٹرل آئے گا اس طرح جو بھی آپ نے ایکسپینس کیا اس کے آگے پھر فردر خرچیں اس کو منٹین کرنے پہ بھی آتے ہیں اب وہ جو منٹین کرنے کے لیے چیزیں آتی ہیں اس کو مزید پیسہ چاہیے ہوتا ہے ان چیزوں کو منٹین کرنے کے لیے اب جب مینٹین کرنے کے لیے مزید پیسہ چاہیے ہوتا ہے پھر دوبارہ سے آپ اپنا ٹائم لگاتے ہو اس ٹائم سے پھر پیسہ جنریٹ کرتے ہو اس پیسے سے پھر چیزیں لیتے ہو چیزیں پھر مزید پیسہ مانگتی ہیں جب مزید پیسہ مانگتی ہیں پھر ٹائیانی پوری لائف آپ کی اس کتھی چکے میں گزر جاتی ہے اور یہ چک چک آپ کی لائف میں تب تک رہے گی جب تک آپ اس سائیکل کو بریک نہیں کرتے کرنا کیا چاہیے آپ کو جو اس سیکل کو بریک کرنا پڑے گا آپ کو کرنے کے لیے کرنا کیا پڑے گا اپنے ٹائم کو کیونکہ آپ کے پاس ابھی کچھ نہیں ہے ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے اپنے ٹائم کو یوز کریں پیسہ بنانے کے لیے اپنے ٹائم کو یوز کریں پیسہ بنانے کے لیے وہ جو پیسہ آئے اس کو یوز کریں ایسرڈ بنانے کے لیے میری بات سمجھ رہے ہیں صبح سے شام تک جوب کر رہے ہیں وہ جاپ سے جو انکم آ رہی ہے اس کو فولی لگا دیں اس پر ایسٹ بنانے کے لیے اب جب ٹائم سے پیسہ بنائیں گے پیسے سے ایسٹ بنائیں گے اب ایسٹ سے جو ریٹرن آئے گا یعنی جو انکم آئے گی پروپٹی بنالی اس سے جو رینٹ آ رہا ہے شیئر بائی کر لیے اس سے جو ڈیویڈنٹ آ رہا ہے کوئی اور چیز آپ نے بائی کر لیے اس سے جو انکم آ رہی ہے بزنس ہے اس سے آپ کو کوئی منتھلی کوئی چیز آ رہی ہے اس کو اس جو انکم آ رہی ہے اس سے اس سے آپ چیزوں کو بھائی کریں گے میری پاس سمجھے آپ ٹائم سے پیسے سے چیزیں بھائی نہیں کریں گے آپ یہ چیز نہیں کرو گے آپ ٹائم سے پیسہ بناوگے پیسے سے آپ ایسٹ بناوگے ایسٹ سے جو انکم آئے گی اس سے آپ چیزیں بناوگے ایک جب یہ کام ریپیٹ کرتے جاؤ گے ایک وقت آئے گا جب یہ سائیکل ریپیٹ کرتے جاؤ گے ایک وقت آئے گا جب آپ کے پاس جو ایسٹ ہے یہ اتنے ہو جائیں گے کہ وہ آپ کی جتنی چیزیں آپ کو چاہیے ہیں وہ پوری کر دیں گے پھر اس ٹائم پہ آپ نے پھر ڈسیاں لینا ہے کہ کیا اب میں نے اپنا ٹائم یوز کرنا ہے یا نہیں کرنا میری بات سمجھے گے پھر آپ لوگوں کا ٹائم لوگوں کا پیسے یوز کریں آپ کی مرضی کام کریں نئی مرضی نا کام کریں ارلی ریٹائر ہو سکتے ہیں اب سارا کچھ کر سکتے ہیں یا اس سائیکل کو بریک کر کے اس سائیکل میں انٹری ماریں ہاں سے جب اب اس سائیکل کو بریک کر کے اس سائیکل میں انٹری ماریں گے آپ غریب مائنڈ سیٹ سے امیر مائنڈ سیٹ میں آٹومیٹکلی کنورٹ ہو جائیں گے اب اگلی بات آپ کو ذرا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اس سائیکل سے میری بات سنو غریب مائنڈ سیٹ کا جو بندہ جو غریب بندہ غریب مائنڈ سیٹ ہے سوچ جس کی غریب ہے وہ کیا کرے گا وہ چالیس پرسن اپنا پیسہ اپنی نیڈ پر سپینڈ کر دے گا نیڈ کیا ہے گھر کی روٹی پانی دال جو ضرورت کے کپڑے ہیں ضرورت کی چیزیں ہیں ضرورت کی فیس ہے اس کے اوپر وہ سپینڈ کر دے گا اپنی خوٹی پرسن آف دی انکم کو اور وہ کیا کرے گا جو اس کی خواہشات ہیں یار اسی لیلی ہے یار ایک بیگلی دا میٹر ہون ہونا چاہیتا یار یہ گھڑی ہونے چاہیتی یار یہ موٹر سائکل ہونا چاہیتا فیفٹی ایڈ پرسن غریب بندہ سپینڈ کر دیتا ہے کتنا فیفٹی ایڈ پرسن وہ اپنی وانڈ کے اوپر سپینڈ کر دیتا ہے جو اس کو چیزیں چاہیے نہیں تھے لیکن اسے بجائے کہ وہ اس وانڈ سے ایسٹ بیلڈ کرتا ایسٹ بیلڈ کرتا اس کی بجائے اس نے فیفٹی ایڈ پرسن جو اپنا ٹائم ہے وہ اپنا لگا دیا اپنی ضروریات کے اوپر اور صرف دو پرسن غریب بندہ انواز کرتا ہے کتنا صرف دو پرسن کمیٹری ڈال دیتا ہے کوئی اس طرح کی چیزیں کر لیتا ہے جو اس کو اس کے بعد پھر وہ دو پرسن سے وہ اپنے اپنے ٹائم کو خرید تو نہیں سکتا اس کے لیے پھر اسے بار بار ٹائم کو بیچنا پڑتا ہے جو امیر بندہ وہ کیا کرتا ہے وہ صرف وہ صرف چالیس پرسن اپنے ٹائم کا اپنی ضروریات پر سپینڈ کرتا ہے کیونکہ ہر ایک کی ضروریات تقریبا فورٹی پرسن ہوتی ہے صرف ٹوانٹی پرسن امیر لوگ اپنی وانٹ پر سپینڈ کرتا ہے امیر کا مطلب ہے امیر جو ذہنیت کے لوگ ہیں جنہوں نے آگے جا کے امیر ہونا وہ صرف ٹوانٹی پرسن اپنی خواہشات پر یا ریسٹورنٹ سے ہرONG میں کھانا کھالے یا بھی ہونا چاہیے یہ بھی صرف ٹوانٹی پرسن لگاتے ہیں اور وہ چیزیں جو انواز کرتے ہیں آپ اس Heb کسی آ سکتے ہیں اس طرح سے وہ اس خوربت کے سائیکل سے بڑے عرام سکتے ہیں دیکھو جہاں بھی ہو جس بھی انکم لیول پہ ہو جتنے بھی پیسے کمارے ہو اس فارمولے کو ڈاپٹ کر کے آپ امیر ہو سکتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کی انکم کم ہے تو آپ کی ضروریات بھی اس حساب سے کم ہوئی ہوئی ہیں اگر آپ کی انکم زیادہ آپ کی ضروریات بھی اس حساب سے بڑی ہوئی ہیں اس لیے آپ جس بھی انکم لیول پہ اگر اس فارمولے کو ڈاپٹ کریں گے تو آپ غربت کی لکیروں سے نکل سکتے ہیں تینک یو سو مچ کوئی کامٹ ہو ضرور بتائی گا